لوگ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو یاد رکھئے موچھوں کے بال تراش کرنے کے تعلق سے جو بات حدیث میں آتی وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ چیزیں کرنا فطرت میں ہیں ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے راویوں فرماتے ہیں پانچ چیزیں کرنا فطرت ہیں خطنا کا کرنا ذریع ناف بال کا نکالنا موچھوں کا قطرنا اسی طرح ناخن کا قطرنا اور بغل کے بال کا صاف کرنا اس میں تیسرا فرمہ موچھوں کا صاف کرنا یہ فطرت سے ہے لہٰذا موچھوں کو صاف کرنا چاہیے اسی طرح موچھوں کو کب صاف کرنا چاہیے روایت سے یہ ملتا ہے چورہ سننا کی روایت ہے عبدالعبی نمر رضی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناخن اور موچ جو ہے صاف کیا کرتے تھے تو آپ بھی کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں کہ ناخن اور موچھوں کو جمعہ کے دن صاف کریں اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موچھوں کو پست رکھنے کا حکم دیا میکسیمم لیمٹ تک تراشنے کٹنے اور چھاٹنے کا حکم دیا پست رکھنے کا چھوٹی سے چھوٹی رکھنے کا جتنی چھوٹی آپ رکھ سکے اتنی چھوٹی کا حکم دیا اور اکثر جو معنی علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے وہ جو پست کا حکم ہے اس کا معنی ہے اس کو کیچھی یا کسی اوزار سے پست کرنا مکمل صاف کرنے کا معنی اس میں نہیں آتا ہے لیکن کچھ علمانے کا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ مکمل صاف کر دینا لیکن اکثر نے کہا مکمل صاف معنی نہیں ہے پست کرنے میں میکسیمم لیمٹ تک کہنچی وغیرہ چیزوں سے چھوٹے کرنے کے میننگ میں تو آپ کہنچی سے جتنا چھوٹا کر سکتے کیجئے چھوٹا لیکن اس کی کوئی میکسیمم بڑی لیمٹ بھی نہیں ہے مطلب آپ مو میں نہ جانے دے لیکن اس کو کافروں کے مشابعت میں آپ ڈیزائن مت دیجئے کافروں کے مشابعت میں گول کر رہے آپ یوں کر رہے ہیں